کہ عمران خان صاحب کی جو رجیم چینج ہوئی حکومت میں وہ جب پاکستان کی ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجا گیا وہ جب سازش ہوئی یا اس کا مداخلت جو بھی آپ مام کہیں اگر وہ وقت عمران خان صاحب پورا کرتے اب ایک آزاد الیکشن ہو چکا ہوتا عوام اپنی مرضی منشاہ سے وہ فیصلہ کر چکے ہوتے ملک میں عوام کی منڈیٹ سے ایک حکومت ہوتی عوام ہم سے مطمئن ہوتی تو عمران خان صاحب کو وڈ کرتی نہیں ہوتا کسی اور کو کرتی لیکن جو اس الیکشن میں ہوا ہے جو ڈاکہ پڑا ہے کل کے جلسے میں تحریک انصاف کی بنیادی مطالبوں میں سے ایک مطالبہ وہ تو اسیران بشمول عمران خان بشمول شاہ محمود قریشی کی رہائی لیکن ساتھ ساتھ ہمارے منڈیٹ کی واپسی اس سے بڑا ڈاکہ کیا ہو سکتا ہے آپ کسی شہر میں خدا نخواستہ کوئی ڈاکہ ڈال دے کسی بینک میں ڈاکہ ڈال دے کسی گھر میں ڈاکہ ڈال دے یہ تو پچیس کروڑ عوام کے منڈیٹ کا ڈاکہ ہر آدمی کا ڈاکہ ہے آپ جو مجھے سن رہے ہیں کیا آپ پاکستانیوں کا یہ حق حق اقتدار نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان میں حکومت کون کرے گا یہ جو آٹھ فروری کو ہوا ہے یہ کہ آپ پہ ڈاکہ نہیں ہے یہ کہ آپ کے بچوں کے مستقبل پہ ڈاکہ نہیں ہے تو کل ہمارا دوسرا بڑا مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو عوام کو ان کا منڈیٹ واپس کیا جائے اور تیسرا بنیادی مطالبہ آئین کی حکمرانی جو سب مطالبوں سے اہم مطالبہ ہے آئین کی حکمرانی ہوگی تو عمران خان صاحب بار آئیں گے آئین کی حکمرانی ہوگی تو منڈیٹ کی واپسی ہوگی آئین کی حکمرانی ہوگی تو ایک مرسڈیز بینڈز اور ہوائی جہازوں میں سفر کرنے والا شخص اور ایک سامان ڈھونے والا ایک کسی پرائے گھر میں مزدوری کرنے والا ایک رات کے اندھیرے میں چوکیداری کرنے والا اس کو اور اس ہائی پروفائل شخص کو قانون ایک نظر سے دیکھے گی یہ نہیں کہ آپ مالدار ہیں گاڑی تلے کسی کو رون دیں پیسے دیں اور ملک سے باہر نکل جائیں ایسا نہیں ہوگا تو تیسرا مطالبہ ہمارا آئین و قانون کی حکمرانی اور سب سے اہم جو پچھلے ڈھائی سال سے ہماری تحریک انصاف کو آگے لے کے چلا ہے پولیٹیکل سلوگن جو صرف پولیٹیکل سلوگن نہیں ہے ہماری روح ہماری ایمان ہے کہ ستتر سال پہلے قادی آزم محمد لی جناہ نے پاکستان کو جب آزاد کیا تو ایک حقیقی آزادی کی تمنا تھی ایک تمنا تھی کہ پاکستان آزاد ہوگا آزاد فیصلے کرے گا یہاں وہاں اپنی مرضی سے جائیں گے یہاں کہ فیصلے امریکہ اسرائیل برطانیہ میں بیٹھ کے لوگ نہیں بلکہ اسلام آباد میں بیٹھ کے لوگ کریں گے تو حقیقی آزادی ہمارا اصل تارگٹ ہے کہ پاکستان وہ ملک بنے جو محمد لی جناہ محمد لی جناہ کا خواب تھا اور جس کے لیے لاکھوں کرو ہمارے جوانوں نے شہادتیں دی ہیں جس میں کل چھ ستمبر کا دن گزرا ہے جب پاک فوج اران فورسز نے شہادتیں دی پاکستانیوں نے بھی دی عام پاکستانیوں نے بھی دی لہوریوں نے دی جب پینسر کو پاکستان کا دفاع ہو رہا تھا عام لاہوری نکل کے وہ پاکستان فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے تھے اور ساتھ ستمبر کو جس طرح ایر فورسز نے شہادتیں دی تو ان شہادتوں کا تقاضی یہ ہے ہمارے ملک کی بنیادویں شہیدوں کے خون سے بھری ہوئی ہیں ان شہیدوں کے خون کا تقاضی یہ ہے کہ پاکستان میں وہ شخص بیٹھے پاکستان کی وزیراعظم کے سنگھاسن پہ کہ جب وہ بات کرے تو دنیا سنے وہ جھک کے نہ ملے وہ سینہ تانکے ملے ہاتھوں میں تسبیلی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وائٹ ہاؤس میں ہو یا لندن میں ہو یا یونیٹڈ نیشنز میں ہو ہر جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت شان رسالت امت مسلمہ کشمیر فلسطین کی بات کرنے والا شخص جب وزیراعظم ہوگا ان شہیدوں کے خون کا قرض اترے گا لیکن اگر وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں جس طرح عام لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں خیبر پختون خواہ میں بلوچستان میں فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں ہمارے حساسداروں کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں علماء سیاستدان سب لیکن اگر آپ میں ایک غلمانہ ذہن والا شخص ایک کمزور شخص جو اغیار کے سامنے دبتا ہے جو اغیار کے سامنے جھکتا ہے اس کو صدر یا وزیراعظم بنا دیا جو کرٹ ہو جو کمپرمائز ہو تو پھر آپ کی یہ شہادتیں رائے گا جائیں گی خدا نخواستہ آپ کو وہ شخص چاہیے جو علماء کے اس شعر پہ کار فرما ہو جو علماء کے اس شعر پہ کار فرما ہو کہ خودی کو کر بلند اتنا کو خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آج ایک بات پھر اڈیال آجل کے بھار جب کل لاکھوں پاکستانی ایک پرامل جلسے کے لئے اسلامباد کی طرف گامزن ہوں گے ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے ان کو باہر لائے جائے پاکستان کو اگر چلانا ہے تمام سیاسی فورسز کو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی اور سب سے بڑی جماعت سب سے بڑے لیڈر کو سائٹ پہ رکھ کے پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا اس وقت پاکستان کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے اندروں نے بھی بیروں نے بھی معیشت بیٹھ چکی ہے دشمن ہمارے جنوں کی طرف آ رہا ہے ہماری بنیادوں کو ہلا رہا ہے ہمارے اندر ہمارا خون بے رہا ہے ہمارے عام لوگ سیاستدان علماء کرام ہمارے اداروں کے لوگ سب ٹارگٹ پہ ہیں سب نشانے پہ ہیں اس وقت بجائے اس کے کہ ہم پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے پارلیمان میں سر جڑ کے بیٹھے ہیں سیاسی قیادت اور فوجی قیادت مل کے پاکستان کے لیے لائے آگے قلعہ عمل بنا ہے تمام سوچیں اس بات پہ مرتقز ہیں کہ عمران خان کو جیل میں کیسے رکھنا ہے تمام سوچیں اس بات پہ مرتقز ہیں کہ عمران خان کو کس طریقے سے مزید کسی کیس میں ہم نے اس کو گھیرنا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے قائر کنان کو کس طریقے سے ہم نے اٹھانا ہے ان کا پکڑنا ہے جب ہماری یہ سوچیں ہوں گی تو دشمن کو کھلا میدان ملے گا آو دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں چھ ستمبر کا یہی میسج ہے اور آٹھ ستمبر کبھی یہ میسج ہوگا کہ آو پاکستان کو حقیقی معنی میں آزاد کریں یہاں آئین و قانون کی حکمرانی ہو اور پاکستان کو اغیار کے اشاروں پہ نہیں امریکی غلامی پہ نہیں کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں پاکستان کی عوام کی منزی و مرشاہ پہ ہمیں چلانا ہوگا اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہور کا ماننا پڑے گا بہت شکریہ سر سات ستمبر ہے دیکھیں سات ستمبر بہت تاریخی دن ہے پاکستان کی تاریخ کا ختم نبوت پہ جس کا ایمان نہیں اور مسلمان نہیں ہے ہر دور میں غلامان رسول اٹھے ہیں اور یہ اس معاملے پہ بھی اٹھے اللہ کا لاکھلاک شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بھی موقع دیا اس پہ بات کرنے کا سبزادہ حامد رضا صاحب کو بھی بہت سے اور لوگوں کو بھی علماء کرام اشاق رسول کے سپریم کورٹ کے باہر آئے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے تھے ہمارا ڈیمانڈ ہماری ڈیمانڈ ہمارا مطالبہ یہ ہے قومی اسمبلی میں بھی اس پہ میں بات کروں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کے پاس جو مبارک ثانی کیس ہے اس کے تفصیلی فیصلے کا پوری قوم کو انتظار ہے اس لئے ہم آپ سے یہ صدا کرتے ہیں کہ یہ تفصیلی فیصلہ جلد سے جلد آپ اس میں دیر نہ کیجئے کیونکہ پوری قوم میں بیچانی ہے ہمارے علماء کرام عام پاکستانی مسلمان عاشقان رسول غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب انتظار میں کیا فیصلہ آئے گا یہ بات آپ کو بتا دیں پاکستان ستائیس رمضان المبارک کو بنا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم مبارک پہ بنا تھا یہاں وہ ہوگا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ان کی جو تعلیمات ہیں اور ان کی تعلیمات کی بنیاد کیا ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ڈی جی صاحب اگر کہتے ہیں کہ سیاسی جنڈا نہیں ہے تو انسان کا عمل اس کی بات کی سپورٹ کرتا ہے ان کا عمل یہ ثابت کرے گا کہ اب فیصلے اور ہیں اب بات صحیح سمت چل پڑی ہے ہم کیا چاہتے ہیں ہم تو کوئی فیور نہیں چاہتے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے ہم سب کے ادارے ہیں پاک فوج ہے نیوی ہے ائر فورس ہے پولیس ہے رینجر ہے حساس ادارے ہیں یہ کسی سیاسی جماعت کے نہیں ہوتے یہ کسی حکومت کے بھی نہیں ہوتے یہ پوری قوم کے ہوتے ہیں آپ اپنا پیشہورانہ کردار ادا کیجئے اور سیاست سیاستدان آپس میں مقابلہ کریں عوام جس کو ووٹ دیں وہ حکومت کریں پانچ سال بعد آ کے دوبارہ الیکشن میں جلے جائیں